السلام علیکم دوستوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں آج کا جو عمل میں لائے ہوں یہ قرآن کی ایک بہت ہی باپرکت اور بڑی فضیلت والی صورت کا عمل ہے آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن کی تھوڑی سی بات کر دوں تاں کہ قرآن کوزائف کے بارے میں کوئی غلط اور فالتوبات ذہن میں نہ لائے قرآن ایک ایسی الہامی کتاب ہے جو آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے نہایت ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی قرآن اللہ کا کلام ہے یہ وہ آسمانی کتاب ہے کہ کوئی باطل اس کے سامنے نہیں ٹھیر سکتا دنیا کے تمام ظالموں کی طاقت جابروں کی تمام طرح کی تدبیریں اور بڑے سے بڑے دشمنوں کی سازشیں قرآن کے سامنے ایک پانی کے بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہیں قرآن ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ افریقہ کا کالا جادو بھی اس کی آیات کے سامنے بالکل بے بس لاچار ہو کر ٹوٹتا بکھرتا اور بھاگتا ہے قرآن کا نور بدخواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے بڑی سے بڑی طاقتیں انتہائی سرکش دشمنوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے سامنے خائب و خاضر ہوتے دیکھا گیا ہندوستان کے جوگی پنڈت اور سادھو اس مبارک کلام کے آگے بالکل بے بس ہو گئے اور برہمن پکار اٹھے کہ یہ بہت انچا کلام ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے مگر آج کے مسلمان پر افسوس در افسوس ہے جو قرآن جسی عظیم و شان نعمت کو چھوڑ کر ناپاک سفلی علوم کا سہارہ لیتے ہیں قرآن آج بھی اپنی پوری قوت و طاقت شان و شوقت شفا اور تاثیر کے ساتھ موجود ہے جیسا آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے تھا مگر مسلمان جاہل اور لالچی اشتہاری عاملوں کے در پر اپنا ایمان اور عقیدہ زباہ کر رہے ہیں سچے عامل کبھی اشتہار بازی نہیں کرتے میں کہتا ہوں کہ آؤ مسلمانوں آجاؤ لوٹاؤ قرآن کی طرف لوٹاؤ اسے خوب اچھی طرح پڑھنا سیکھو اس کی خوب شوق و زوگ سے پابندی سے تلاوت کرنا سیکھو اسے سمجھو اس پر عامل کرو بس اسی میں ڈوب جاؤ کیونکہ یہ تمہیں پار لگا دے گا رب کریم و بزرگ و برتر اللہ کی مقدس ترین ذات کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کر دے گا اپنے بچوں کو اس کی قدر کرنا سکھاؤ اس کی فضیلتیں بیان کرو اس نعمت سے اپنے بچوں کو ہرگز محروم نہ رکھنا یہ سچی پکی اور انتہائی پختہ و مضبوط کتاب ہے جو ہم سب کے لئے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے دیکھو میرا رب خود فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةٌ ترجمہ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے میرے محترم بھائیوں دوستوں اور میری بہنوں میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آپ کو کم وقت کے اندر جتنا بھی ہو سکے قرآن مجید کے بارے میں ضرور بتا دوں تاں کہ آپ کو اس کی تاثیر اور اس کے خاص طاقت کا یقین حاصل ہو سکے بے شک میرے اللہ نے دنیا کی ہر پریشانی و مسئیبت و غم و دکھ بیماری و مشکل کا حل قرآن پاک میں رکھا ہے آپ پر جب بھی کوئی مشکل آئے یا کوئی پریشانی آئے تو قرآن کی طرف ضرور رجوع کیجئے اس سے نہ صرف آپ کی دنیاوی ضروریات پوری ہوں گی بلکہ آخرت بھی سمر جائے گی آج کا میرا وظیفہ ایسا ہے کہ اگر فقیر بھی عمل کر لے تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بھی انتہائی مالدار ہو جائے گا آج کا وظیفہ بہت خاص ہے اس عمل کے بعد آپ اللہ رب العزت کی ذات سے اگر آٹھ سو کروڑ بھی مانگو گے تو وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ بس آپ سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ وظیفہ کو آپ نے نہائیتی غور و فکر کے ساتھ ملاحظہ فرمانا ہے ٹھیک ہے تو وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد دو رکعت صلات الحاجہ پڑھیں صلات الحاجت پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ علم نشرف پڑھیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کر سولہ ہزار چھے سو اکتالیس مرتبہ اللہ کا انتہائی کرماتی نام یا لطیف پڑھیں اور آخر میں گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کر اپنے مقصد کے لئے دعا کریں